السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد اللہ سبحانہ وتعالی آپ سب پر اپنی رحمتوں وبرکاتوں کا نزول فرمائے اللہ تعالی ہم سب کی رہنمائی اطاعت ورخیر کی طرف فرمائے اللہ سبحانہ وتعالی جب تلک ہمیں اس دنیا کا دندہ رکھے اللہ سبحانہ وتعالی توحید و سنت پر دندہ رکھے ہمارا خاتمہ فرمائے تو اللہ سبحانہ وتعالی توحید و سنت پر خاتمہ فرمائے اللہم آمین آج اللہ سبحانہ وتعالی کے فضل اور اس کی توفیق سے انشاءاللہ مسئلہ نمبر ارتالیس اور اس کے آگے کے مسائل پڑھیں گے اب ہمارے سامنے جو مسئلہ نمبر ارتالیس ہے شیخ محمد بن عبدالعاب رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں المسئلہ السامنہ والاربعون مسئلہ نمبر ارتالیس یعنی اہل جاہلیت کے کاموں میں سے ایک کام جو اہل جاہلیت کرتے تھے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مخالفت کی وہ کیا ہے اللہ سبحانہ وتعالی کی آیات کا کفر کرنا اللہ سبحانہ وتعالی کے ساتھ کفر کرنا یعنی انکار کرنا شیخ سالی الفوضان عبداللہ بیان فرماتے ہیں کفرهم بی آیات اللہ جملتا کفرهم بی آیات اللہ جملتا کی انکار اللہ سبحانہ وتعالی کی آیات کا کلی طور پر انکار کرنا یعنی مکمل طور پر کیا کرتے ہیں یہ لوگ اللہ سبحانہ وتعالی کی اللہ سبحانہ وتعالی کی آیات کا جو ہے بلکل انکار کرتے ہیں جملتا یعنی تمام کا تمام کا بلکل انکار کرتے ہیں یہ ایک ان کی جو ہے کیا کہتے ہیں اہل جاہلیت کی خرابی تھی شیخ سالی الفوضان عبداللہ بیان فرماتے ہیں الكفر بی آیات اللہ انزلہ علی رسوله في التوراة والانجیل والزبور والقرآن کی اللہ سبحانہ وتعالی کی ان آیات کا انکار کرنا جو اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے رسولوں پر توراة میں انجیل میں زبور وغیرہ میں نازل کی اور اس کے علاوہ اور اللہ سبحانہ وتعالی کی نازل کی ہوئی کتابوں کے اندر اور جو ایسا کرتا ہے یعنی اللہ سبحانہ وتعالی کی آیات کا انکار کرتا ہے کفر کرتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کو وعی سناتے ہوئے سورة العراف آیت نمبر چالیس کے اندر اللہ تعالی نے فرمایا ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا لا تفتح لهم ابواب السماء وَلَا يَدْقُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمُلُ فِي سَمِّ الْقِيَاقُ وَكَدَى عَلِي كَنَجْزِ الْمُجْرِمِينَ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور ان سے تکبر کیا ان کے لئے آسمان کے دروازے نہ کھولے جائیں گے یعنی پہلی سزا ان کے لئے یہ ہے کہ آسمان کے دروازے ان کے لئے نہیں کھولے جائیں گے اور دوسری سزا کیا ہے اور وہ لوگ کبھی جنت میں نہ جائیں گے وہ جنت میں جا نہیں سکتے جب تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے سے اندر نہ چلا جائے یہ چیز ناممکن ہے پوسیبل ہی نہیں ہے یہ چیز کہ اونٹ جو ہے سوئی کا جو سراغ ہے ناکہ اس کے دریئے سے باہر نکل سکے ایسا ممکن نہیں ہے تو جس طریقے سے سوئی جس طریقے در اونٹ سوئی کے سراغ سے اس کے ناکہ سے نہیں نکل سکتا اس طریقے در جنت میں داخل نہیں ہو سکتے پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكَذَلِكَ نَجْزِ الْمُجْرِمِينَ اور ہم گنہگاروں کو ایسے ہی سزا دیتے ہیں اسی طریقے اللہ تعالیٰ نے سورة العنقبود آیت نمبر ٹوئنٹی تھری سورة العنقبود آیت نمبر ٹوئنٹی تھری کہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیتوں اور اس کی ملاقات کو بلا دیتے ہیں یا اس کا انکار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ میری رحمت سے نا امید ہو جائیں کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اللہ کی آیت کا انکار کیا وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اور یہی وہ لوگ عذابٌ عَلِيمٌ اور یہی وہ لوگ ہیں جن کے لئے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے اس کے علاوہ قرآن کریم کے اندر اور بھی کئی آیات ہیں جن آیات کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس بات کا ذکر کیا کہ کفار اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے اور اپنے جو فاسد عقیدہ فاسد جو ان کی عقل اور سوچ ہے اپنی سوچ کے دریئے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی آیات کی مخالفت کرتے تھے اور شیخ ساری الفوضان حفظ اللہ بیان فرماتے ہیں کہ تمام لوگوں کی یہ عادت رہی ہے کون سے لوگ جو کفر پر چلے ہیں ان تمام کی عادت رہی ہے کہ وہ اسی طریقے پر چلتے ہیں چاہے وہ پہلے کے لوگوں چاہے وہ ابھی کے لوگوں وہ کیا کرتے ہیں وہ اللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے ہیں مہد اپنی شبحات اپنی عقل کی بنا پر پھر شیخ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ آج بھی آپ کو جو ایسے لوگ ملیں گے وہ ان کفار کے طریقے پر چلتے ہیں جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں یا شیخ فرماتے ہیں کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث کا انکار کر دیتے ہیں اس کو جھٹلا دیتے ہیں کیوں جھٹلا دیتے ہیں اس لیے جھٹلا دیتے ہیں کہ وہ صحیح حدیث ان کے عقل کی مطابق نہیں ہے وہ کہتے ہیں یہ ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی یہ ہماری عقل سے پرے ہے اس لیے وہ کیا کریں گے اب وہ حدیث کو جھٹلا دیں گے تو یہ بھی یہ بھی جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی آیات کا انکار کرنا ہے مومن کے اوپر واجب کیا ہے مومن کے اوپر واجب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی آیات پر ایمان بھی لائے اس کی تصدیق بھی کرے اس کو سچ بھی مانے اور اس پر عمل بھی کرے اس لیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جو بھی آیات ہیں وہ حق ہیں وہ کیا ہیں وہ حق ہیں اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی آیات اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نشاریوں پر وہی اعتراض کرتا ہے جو خود باطل پر ہو جو کیا ہو جو خود باطل پر ہو جیسا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ فصلت آیت نمبر فورٹی ٹو سورہ فصلت آیت نمبر فورٹی ٹو اللہ سبحانہ وتعالی کیا فرماتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے کہ یہ قرآن یہ قرآن ایسا ہے کہ اس کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی نے جو بھی چیزیں بیان کی ہیں جو بھی آیات بیان کی ہیں جو بھی نشانیاں بیان کی ہیں جو کچھ بھی اللہ سبحانہ وتعالی نے بیان کیا ہے پھٹک بھی نہیں سکتا نہ اس کے آگے سے اور نہ اس کے پیچھے سے یعنی باطل نہ آگے سے آسکتا ہے نہ پیچھے سے آسکتا ہے یہ تو اللہ سبحانہ وتعالی اللہ سبحانہ وتعالی حکمتوں والے خوبیوں اللہ کی طرف سے نادل کیا ہوا اللہ سبحانہ وتعالی کا کلام ہے تو یہاں پہ شک اور شبہ کی گنجائش ہی نہیں ہے یہ مسئلہ نمبر اٹھالیش تھا اس میں یہ تھا کہ کفار اللہ سبحانہ وتعالی کی تمام آیتوں کا انکار کرتے تھے اس کے بعد مسئلہ نمبر انچاس ہے انچاس کفرهم ببعض آیا چلا شیخ صالح خوضہ حفظ اللہ بہن فرماتے ہیں کہ ان کا انکار کرنا کفر کرنا بعد آیتوں کا یعنی تمام آیتوں کا انکار نہیں کرتے تمام نشانیوں کا انکار نہیں کرتے لیکن ان میں سے کچھ آیتوں کا کچھ نشانیوں کا انکار کرتے جیسا کہ شیخ فرماتے ہیں شیخ فرماتے ہیں جہدو بعضیہ شیخ محمد عبدالعہ رحمہ اللہ بہن فرماتے ہیں المسئلت التاسعت والاربعون جہدو بعضیہ انچاس نمبر مسئلہ کیا ہے 49 کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی آیات میں سے بعض کا کچھ کا انکار کرتے ہیں تو شیخ فرماتے ہیں اہل الجاہلیت متوافطون فی التقدیبی بھی آیات اللہ کہ اہل جاہلیت چاہے وہ مشرقین مکہوں چاہے وہ اہلی کتابوں یہ اللہ سبحانہ وتعالی کی آیات میں جھلانے کے اعتبار سے ان کے درمیان درجات تھے بعض لوگ ساری آیات کا انکار کرتے بعض لوگ کچھ آیات کا انکار کرتے اور بعض لوگ جو ہے اللہ سبحانہ وتعالی کی کسی بھی کتاب پر ایمان نہیں لاتے بعض لوگ کسی کتاب پر ایمان لاتے کسی پر نہ لاتے جیسا کہ مشرقین ہیں مشرقین کہا مشرقین النبیوں پر ایمانی نہیں لاتے بلکل نئی جملة و تفصیل Dos بالکل سرے سے ایمانی نہیں لاتے اور اور نہیں وہ اللہ کی نادلوی کتابوں پر ایمان لاتے ہیں اور اسی طریقے سے اہل جائلیت میں سے جو اہل کتاب ہیں یہود و نصارہ یہ کیا کرتے ہیں یہ اللہ سبحانہ وتعالی کی اللہ سبحانہ وتعالی کی بعض آیات پر ایمان لاتے ہیں اور بعض کا انکار کر دیتے ہیں جیسا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے یہود و نصارہ کے بارے میں کہا کہ یہ لوگ اللہ سبحانہ وتعالی کی کتاب کی بعض آیتوں کا بعض آیتوں کا اقرار کرتے ہیں اور بعض کا انکار کرتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورة البقرہ آیتنا بریتی فاہی کندرین کی تعلق سبب کافر ما اللہ تعالیٰ فرماتا افتؤمنون ببعض الكتاب وتکفرون ببعض فما جزاؤ من يفعل ذلك منكم إلا خزی في الحياة الدنيا ویوم القیامة يردون إلى أشد العذاب وما اللہ بغافل عما تعملون اللہ تعالیٰ فرماتا کیه لو اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کے بارے میں فرمایا کہ یہ اللہ یہ کیا کرتے ہیں بعض احکام پر ایمان رکھتے ہیں اور بعض کے ساتھ کفر کرتے ہیں یعنی اللہ کے بعض احکام پر ایمان رکھتے ہیں اور بعض کا انکار کرتے ہیں جو ان کے من میں آتا ہے اس کو تسلیم کرتے ہیں جو ان کے من کے مطابق نہیں اس کا انکار کر دیتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے یہی بات یہاں بیان فرمائی پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور بعض کے ساتھ کفر کرتے ہو تم میں سے جو بھی ایسا کرے گا یعنی جو بھی ایسا کرے گا اس کی صدا اس کی سوا کیا ہو کہ دنیا میں اس کے لئے رسوائی ہے اور قیامت کی دن سخت عذاب کی مار ہے اور اللہ تعالیٰ تمہارے عامال سے یعنی کہ اللہ تعالیٰ تمہارے عامال سے جو ہے کیا ہے غافل نہیں ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو تمہارے عامال کے تعلق سے مکمل خبر ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہارے عامال سے بلکل بھی غافل نہیں ہے تو شیخ صالح الفوضان رحمد اللہ بحین فرماتے ہیں کہ یہ اہلی کتاب کیا کرتے تھے یہ لوگ نہیں ایمان لاتے تھے مگر اللہ سبحانہ اور ورک انہی نشانیوں پر جو ان کی خواہشات کے مطابقاؤں ان کے عقل کے محابقاؤں اور جو ان کی خواہشات کے خلافوں اس کو جڑھلا دیتے تھے تو پھر ان کا بعض کتابوں پر ایمان لانا اور بعض کتابوں کا انکار کر دینا بعض نشانیوں پر ایمان لانا بعد نشانیوں کا انکار کر دینا یہ ان کے لیے کوئی فائدہ مند نہیں ہے اگرچہ وہ قرآن کریم کا قرآن کریم یا اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب میں سے چاہے کوئی ایک آیت ہو یا ایک کلمہ ہی کیوں نہ ہو اگر وہ اس کا انکار کرتے ہیں تو پھر اس کا کوئی فائدہ انہیں نہیں ہوگا پھر شیخ بیان فرماتے ہیں شیخ گیا بیان فرماتے ہیں کہ جیسا کہ فرقہ پیدا ہوا جس نے یہ کہا کہ قرآن مخلوق ہے قرآن کا لغ بھی مخلوق ہے اور معنی بھی مخلوق ہے ایک فرقہ پیدا ہوا جس نے ایسا ایسا عقیدہ رکھا تھا جس باطل عقیدے کے رد کے لیے امام احمد رحمہ اللہ اس فطرے کے سامنے کڑے ہوئے اور آپ کو قید کی سزا دی گئی اور آپ کو کوڑے مارے گئے تو شیخ برماتے ہیں کہ بعد کا یہ کہنا کہ قرآن مخلوق ہے یا ان کے انفاظ مخلوق ہیں تو یہ بھی قرآن کو جٹلانا ہے یہ بھی قرآن کو جٹلانا ہے کیونکہ قرآن اللہ سبحانہ وتعالی کا کلام ہے قرآن کے اندر جو کچھ ہے وہ سب اللہ کا کلام ہے وہ مخلوق نہیں ہے اور اللہ کا کلام اللہ کی شفت ہے اور اللہ کی شفت کا تعلق اللہ سے ہے وہ مخلوق نہیں ہو سکتا تو اسی لئے اگر کوئی ایسا عقیدہ رکھتا ہے تو یہ بھی کیا ہے یہ بھی کفر ہے اس کے بعد ایک المسئلات الخمسون مسئلہ نمبر پچاس پچاس نمبر مسئلہ کیا ہے جو حودہم انزال القتب على الرسل ان کا رسولوں پر جو کتابیں نادل کی گئی ان کا انکار کرنا یعنی رسولوں پر جو کتابیں نادل کی گئی اس کا وہ لوگ کیا کرتے اس کا وہ لوگ انکار کرتے اور اس تعلق سے شاق محمد بن عبدالوحاب رحمہ اللہ نے سورة الانعام کی آیت نمبر نائنٹی ون کو پیش کیا کہ یہ لوگ کیا کہتے تھے ما انزال اللہ علی بشر من شید کہ اللہ تعالی نے بشر پر انسان پر کوئی بھی چیز نادل نہیں کی ما انزال اللہ علی بشر من شید اللہ سبحانہ وتعالی نے اسی تیر کو اللہ سبحانہ وتعالی نے جو ہے ان کا جو ہے اس بات پر رض فرمایا کہ یہ لوگ کتابوں کا جو انکار کر رہے ہیں ان کا عقیدہ کہ اللہ تعالی نے انسان پر کچھ چیز نادل ہی نہیں کی انہوں نے کیا کر دیا انہوں نے کتابوں کا انکار کر دیا اور یہ بات کس نے کی یہ بات یہود نے کی کہا کہ اللہ تعالی نے انسان پر کوئی بھی چیز نازل نہیں کی اور اس کا معنی کیا ہے اس کا معنی یہ ہے کہ رسولوں کی رسالت اور ان کی نبوت کا انکار کر دینا اور جو اللہ کی طرح سے جو پوری وحی نازل ہوتی ہے اس وحی کا بھی انکار کر دینا اور شیخ فرماتے ہیں کس چیز نے کس چیز نے انہیں اس بات پر اوبارہ کے ان لوگوں نے اتنی بڑی بات کہی کونسی بات کئی انہوں نے یہ بات کہی کہ اللہ تعالی نے کچھ اتارا ہی نہیں کس چیز نے حسد نے حسد ان کو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد تھا حسد کی بنا پر انہوں نے کیا کیا حسد کی بنا پر انہوں نے یہ بات کہی کہ اللہ تعالی نے انسان پر کوئی بھی چیز نہیں اتاری تو اللہ سبحانہ وتعالی نے پھر اس کے بعد کہا قل من انزل الكتاب اللذی جاء بھی موسیٰ نوراً وہدل للناس کہ اللہ تعالی نے کہا جب انہوں نے کہا کہ ما انزل اللہ علی بشر من سید یہ آیت سورة نعام کے آیت نمبر نائنٹی ون ہے جو پوری آیت ہے کہ وما قدر اللہ حق قدری اور ان لوگوں نے اللہ کی جیسی قدر کرنا واجب تھی ویسی قدر نہ کی جبکہ یوں کہہ دیا کہ اللہ نے کسی بشر پر کوئی چیز نادل نہیں کی تو آپ یہ کہیے کہ وہ کتاب کس نے نادل کی ہے جس کو موسیٰ علیہ السلام لائے تھے قل آپ کہہ دیجئے من انزل الكتاب وہ کتاب کس نے نادل کی اللذی جاء بھی موسیٰ جس کو موسیٰ علیہ السلام لائے تھے جس کی قیفیت کیا ہے جو لوگوں کے لئے نور اور ہدایت ہے تو تم ان سے سوال کرو کہ تم تو یہ کہتے ہو اللہ نے انسان پر کوئی کتاب اتاری نہیں کچھ نہیں اتارا تو اب تم تو ان سے کہو کہ وہ کتاب جس کو موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے اس کو کس نے نادل کیا وہ کتاب کس نے نادل کیا کیونکہ یہود کہتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام پر کتاب نادل ہوئی ہے تورانت تو اللہ تعالی نے اس چیز کا اس چیز کا جو ہے ان پر رد کیا یعنی تم برابر یہ بات کر رہے ہو کہ موسیٰ علیہ السلام جو کتاب لیا وہ اللہ کی طرف سے ہے اور ابھی تم یہ کہہ رہے ہو کہ اللہ نے کوئی انسان پر کچھ نادل ہی نہیں کیا اور موسیٰ علیہ السلام ان پر بشر ہیں تو یہ یہ یہودیوں کا ایک ٹکراؤ اور تناقض تھا جو اس طرح کی بات کرتے ہیں اللہ کی ان کی لعنت اللہ تعالی کی ان پر لعنت ہو ایک حسد نے ان کو اس چیز پر عبارہ کہ حسد میں آ کر انہوں نے یہ بات کہہ دی انہوں نے یہ بات کہہ دی کہ اللہ تعالی نے کوئی نادل نہیں کیا یہاں تک انہوں نے تمام رسولوں کو جھٹلایا تمام کتابوں کو جھٹلایا کس لیے اللہ کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور قرآن کی اجازے یعنی ان کو معلوم تھا لیکن صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حسد کے اجازے انہوں نے یہ اتنی بڑی بات کہہ دی کہ اللہ نے کچھ نہیں نادل کیا وقت اللہ نے کچھ نہیں نادل کیا تو انہوں نے نبوت رسالت سب کا انکار کر دیا سب کا انکار کر دیا تو پھر شہر فرماتے ہیں کہ دیکھو ان حسد جو ہے انسان کو کیا کیا کراتا ہے اسی طریقے سے جہمیہ ایک فرقہ ہے جو جہم بن صفوان کے مرید تھے بہت ایک عقیدے کے باب میں بہت گمرا فرقہ ہوا جس کے تعلق سے علماء اکرام کا متفقہ فتوہ ہے متقدمین یعنی جو پہلے علماء کی جہمیہ کافر ہیں تو جہمیہ کا کیا عقیدہ تھا جہمیہ کا یہ کہتے تھے کہ جو قرآن ہے یہ قرآن اللہ کی طرف سے نادل نہیں ہوا آپ نے آپ کے مسلمان کہتے تھے جہم بن صفوان کے مرید اور ان کے وہ اس کے متفقہ دین تھے لیکن وہ کیا کہتے تھے کہ یہ قرآن یہ اللہ کی طرف سے نادل نہیں ہوا ہے پھر شاید فرماتے ہیں اسی طریقے سے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اِنَّ السُنَّةَ لَيْسَتْ وَحِيًا مِّنَ اللَّهِ یہ حدیث یہ اللہ کی وحی نہیں ہے یعنی سنت جائے یہ اللہ کی وحی نہیں ہے وَإِنَّمَا ہیَ مِنْ اجْتِحَادِ الرَّسُولِ یہ نبی کا اجْتِحَادِ رسول کا اجْتِحَاد ہے تو اگر ہم اللہ کی وحی چاہے وحی مطلوع یعنی قرآن ہو چاہے وحی غیر مطلوع یعنی حدیث ہو دونوں کا اگر ہم انکار کرتے ہیں تو پھر یہ کفر ہے یہ کیا ہے یہ کفر ہے اسی لئے شیخ صالح الفوضہ حافظ اللہ نے یہ قیمتی بات بیان فرمائی کہ جہمیہ نے جو یہ بات کہی کیا بات کہی کہ قرآن اللہ کی طرف سے نادل نہیں کیا گیا اسی طرح کے لوگ کہتے کہ سنت اللہ کی وحی میں سے نہیں ہے بلکہ یہ رسول کا اتحاد ہے تو یہ بھی چیت کیا ہے یہ بھی کفر ہے یہ بھی کفر ہے تو یہ اس طرح کے باطل عقیدے اور باطل نغریات اہل جاہلیت کے اندر موجود تھے اسی لئے اللہ سبحانہ وتعالی نے اہل جاہلیت کا رد کیا اپنے قرآن کے اندر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اہل جاہلیت کی مخالفت کی ان مسائل کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں جاہلیت کے کاموں میں سے تمام کاموں سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے اللہ تعالی ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اللہ تعالی ہمیں صحابہ کی منحج کو لازم پکڑنے کی صحیح اقید اور صحیح من حجبر اللہ سبحانہ وتعالی صحابی قدمی دے والاستقام النصیب برمائے وصلا اللہ علیہ وسلم مبارک على نبینا محمد وعلا آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان إلى یوم الدین